السلام علیکم گائز تو برو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے موسم کے صورتحال کے بارے میں سوری میرا بلد آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم ڈی آر پائی پور تا ڈی اور ایم ڈی ایچ ڈی سیم فائف سیم زیرو کے بارے میں کیونکہ مجھے پتہ آئے کہ آپ سب کو ہو رہی ہے خوجلی گیمنگ کی اور اب یہ آپ نے تھوڑے بہت پیسے جمع کر لیے ہیں اور جتے پیسے ہمیں جمع کیے ہیں اتنے پیسے کے اندر ان دولوں کا آف کارڈ میں سے کوئی ایک ہی آف گارہ بائی کر سکتے ہیں اور آپ کو ابھی یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کوئی سا کا آف کارڈ بائی کرنا چاہیے تو ٹینشن کیوں گے لیتے ہو بھائی یہ ویڈیو اسی کے لیے ہی ہے تو چلی بینہ ایک زلزار کی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارڈ اور اس سے بہلے برو تم میں سے جو بھی مجھے جانتا ہے اور جسے پہلے بھی میرے چاہے ویڈیوز دیکھیں ہیں تو مجھے ابھی کہ ابھی انسٹرگرم کے فولو کرو اور تمہارے مانڈے میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے میرے ویڈیوز ہیں لیڈیڈ یا پھر تمہیں اور بھی کچھ پوچھ رہا ہے تو تم مجھے انسٹرگرم پر جا کے ایزیلی پوچھ سکتے ہو اور میں تمہیں ڈیٹیل میں انسٹرگرم کے پر سمجھا سکتا ہوں تو اس لیے ابھی کہ ابھی مجھے انسٹرگرم پر فولو کر دو تو چلی روک کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان دورے گراف کارٹ کی رائزز کے بارے میں پرو آلائن مارکٹس کیانی آلیکس سے ہی شروعات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے آر فائی فور تھرٹی کے بارے میں تو آلیکس پر تمہیں کچھ کراچی کے کچھ لوکیشنز پر یہ پانچ ہزار اور پانچ ہزار پانسو کے اندر ہی دیکھنے کو ملے گا تو جو لوک کراچی کے اندر رہتے ہیں وہ دیکھ چیک کر لیجئے گا کیا بتا آپ کی لوکیشن پر آپ کو کوئی نہ کوئی سیلر مل جائے اور اگر بات کریں ایچ ڈی سین فائی سین زیرو کے بارے میں تو یہ بھی آپ کو پانچ ہزار اور پانچ ہزار پانسو کے اندر ہی دیکھنے کو ملے گا اور اگر آلائن مارکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں دراز سے دراز پر آر فائی فور تھرٹی جو پرائز ہے وہ پانچ ہزار آٹھ سو ہے اور ڈیلیوری فیس ملا کر اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی لوکیشن میں ڈیویڈ کرتا ہے کہ آپ سے کہاں سے آرڈر کرتے ہیں اور اگر بات کریں ایچ ڈی سین فائی سین زیرو کی اور آج کی ایڈینڈ میں اس کی پرائز چھہ ہزار چار سو تک ہے اور تم اسے پرائز دے اس کی اندر بائی کرنا تو دور بائی کرنے کا سوچنا بھی مت اور اگر پاکستانی مارکٹس کے بات کی جائے تو تو آر فائی فور تھرٹی کی پرائز جو پانچ ہزار کے اندر ہی دیکھنے کو ملے گی اور کچھ لوکیشن میں تمہیں سے زیادہ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے پر جتنا ہوسکے سے پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار کے اندر ہی بائی کرنے کی کوشش کرنا اور اگر بات کریں ایچ ڈی سین فائی سین زیرو کے بارے میں تو اس کی اگر مارکٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ تکبر آپ کو چہزار پانچ ہزار کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی اور اس سے جتنا ہوسکے کے اندر ہی بائی کرنے کی کوشش کرنا وہ اس کو آپ سے زیادہ میں دے رہا ہے تو اسے امت لینا اور اگر اس سے زیادہ میں اپنے بائی کر لیا ہے تو بھائی سمجھ جاؤ لگانے علی نے میٹھا چھونا ہے لگا دیا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا تو چلی اب بات کرتے ہیں اندروں گافکارٹ کی جی پیو سپیکس کے بارے میں سپیکس پہ اندروں گافکارٹ کی جی سپیکس سے ان کو لائر ویس پہ آپ پیر کرنے گا اس لیے دھیان دینا اور اس کا بات کی جائے تو ڈویل کو سپورٹ کرتا ہے تو دوسرا ڈائٹ ایکس 11.2 کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ وہ میل اسپیکس ہے جو میں آپ کو بتا دیئے چلیے بات کرتے ہیں ہم مین چیز کے بارے میں چیرنگ گیمنگ پرفومنس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ سب کی فیوریٹ اور ورلڈ کی بیسٹ کیم جی ٹی ایف 5 کے بارے میں تو ایم ڈی آر 5 اور 30 بار آپ کو 1080p نورمل سیٹنگز پر 32 سے لے کر 57 اپیس دیکھے ملتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ اپیس چاہیے اور اچھی سیٹنگز پر آپ اس کو پلے کرنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے آر 5 اور 30 اپ کے لیے بیسٹ ہے اور اگر آپ کے بس اندروں میں کوئی بھی گرافک کارڈ ہے تو آپ جی ٹی ایف 5 کو آرام سے پلے کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی سیٹنگز پر اور اگر آپ کو پیسے کاریمنٹس کے بارے میں جانا ہے تو ریم آپ کے بعد 6 جی بھی بھی چلے گی اور اگر آپ کا 6 جی بھی ریم نہیں ہے تو آپ 4 جی برے میں بھی بڑے آرام سے پلے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپسسسر کی بات کریں تو آئی 3 فرس جنیشن یا اب اس سے لو بھی چلے گا اس میں بھی بڑے آرام سے پلے کر سکتے ہیں ایک اور اپن ورل گیم کے بارے میں بات کر رہے تو شروعات کرتے ہیں چیپنگ ڈاک سے آر 5 و 30 پر 10 اٹی پی ناربل سیٹنگز پر 23 سے لے کر 43 اپیس دیکھیں ملتے ہیں میں پر ایک چیدی سے 570 پر 10 اٹی پی لو سیٹنگز پر 25 سے لے کر 47 اپیس دیکھیں ملتے ہیں اور یہاں پر بھی آر 5 و 30 جائے وہ پوفارمنس کے معاملے میں اچھڈی سے 570 سے تھوڑا سا آگئے ہے پر ان دونے گراف کارڈ پر اس گیم کو بہت ہی ایزیلی پلے کیا جا سکتا ہے اور اسے لوئر گراف کارڈ کے لیے بھی کافی اچھی گیم ہے تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی لوئر گرافک کارڈ ہے یا پھر ان دونوں میں اس کوئی ایک گرافک کارڈ ہے تو آپ اس گیم کو ضرور ٹرائے کیجئے جگہ آپ کو یہ گیم ضرور پسند آئی اور اگر پیچھے کامنٹس کے بارے میں بات کیجئے تو ریم آپ کے پاس اچھی بھی ہنچی اگر آپ کے اسی جی برایم نہیں تو آپ اسے 4 جی برایم کے اندر بھی ایزیلی پلے کر سکتے ہیں اگر اسے 2 جی برایم کے اندر بھی پلے کیا جا سکتا ہے پر میری آپ بات مانے تو آپ اسے 4 جی برایم کے اندر ہی پلے کریں اگر آپ پھر سکتا کی بات کریں تو آپ اسے ڈول کور کے اندر بھی بڑے آرام سے پلے کر سکتے ہیں چلی اب بات کرتا ہے فارگر آئی 5 کے بارے میں آر 5 4 30 پر 720p لاؤ سیڈکس پر آپ کو ترکبن 23 سے لے کر وہی 37 اپیس ٹرم ملتا ہے وائی پر ایچی ڈی سائن فرش ٹرمیورو پر آپ کو 21 سے لے کر 35 اپیس ٹرم ملتا ہے اگر آپ کو ترکبن سیم یہ پیس ٹرم ملیں گے پر ان دونوں پر ہی فارگر آئی 5 جو بھی پلے آبل ہے اگر پیس ٹرم کے بارے میں بات کی تو ریم آپ کے سے 8 جو بھی چاہیے اگر آپ کے سے 8 جو بھی ریم نہیں تو آپ اسے 6 جو بھی ریم کے اندر بھی بلے کر سکتے ہیں اگر آپ پھر سکتا کی بات کریں تو آئی تھی فرشلیشن بھی بہت اب بات کرتے ہیں ایک آر لائن ملٹی پلے گیم کے بارے میں تو اشتوات کرتے ہیں ایم ڈے آر فائی فور تھرٹی پر ٹین ایٹی پی ہائی سیٹنگز پر ٹی سکس سے لے کر نینڈی ٹو اپیس سے ملتے ہیں ایک پر ایچی ٹی سے فیشنزیرو پر آپ کو ٹین ایٹی پی لو سیٹنگز پر ایٹی ون سے لے کر ون ہنڈیٹ ایٹی تھری اپیس تریفوں ملتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر آپ لائگ اور سٹیٹنگز سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کا انٹرینٹ انیکشن اچھا ہونے چاہیے کیونکہ اونلائن گیمز کے اندرز آزر فرلو میں یہی ہوتی کہ آپ کا انٹرینٹ کنیکشن اچھا دی ہوتا اور بعد ہے آپ جو اس کا غصہ پر پی سی کیوں پر نکالتے ہیں اور پی سی رو کومنٹ سے ہونے باتی جو طرح ہم آپ کے پاس ایٹی ون جئی اگر آپ کو اس ایٹی ون جئی اگر آپ کو اس ایٹی ون جئی ریم نہیں گلا ٹی پر آپ کو ایٹھ ہنڈڈ بائی ٹیک سکسنڈہ ریلوشن لوش سیٹنگز پر ٹی ونجینٹ سے لے کر کوئی ٹوئین ٹی Halloween سے خمیق رسولتے ہیں وہای ہی پر h includes هم 있죠 weetnex soپر اس کیوں بن اللہ کی بنی lose گناتے ہیں اور اگر ورمز کمنٹ سے مورز جان را جاتے تو ریم آپ کے پاس ٹا لگین جی اگر پھر ا liaroong نہیں تو اپ اس سیڈڈ ونجین کے اندر بھی بڑے رامtv سے کر سکتے ہیں اور سلسل کی بات کریں تو آئی فائی فجلیشن بھی بہت ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں بس آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں یہ اگر آپ بڑی گیم جیسے ریڈ ڈیڈ انڈوبشن یا پھر مارل سپیڈبن جیسی گیمز پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئی فائی فور ترٹی کی طرف جائے وہ آپ کے لئے بیسٹ چویس رہے گی اور تم اگر اور بھی بجٹ کا اگر آپ جانا چاہتے ہو تو میں نے سکرین پر ایک ویڈیو دے رکھی ہے اس پر کلک کرو جا کر دیکھ رہا ہوں اور اگر تمہیں یہ ویڈیو پسا تھے تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا چینل کو لازمی سنسکرائب بھی جائے دینا ایسی اور ویڈیو سے دیکھنے کے لئے پر ملتا ہے ایک سی اور ویڈیو کے اندر اللہ آفیس